خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی سرکار کی آمد کا یہ ذکر کر رہے ہیں چراغہ ہے آرائش و زبائش ہے ایسا ہر کام جو ناجائز نہ ہو شریعت نے روکا اس سے نہ ہو وہ شریعت سے ٹکران آ رہا ہو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر امام بخاری تک اور بعد تک اس کی حمایت کی گئی امام بخاری جب بخاری لکھ رہے تھے تو سولہ سال لگ گئے بخاری لکھنے میں اور یہ ہر فرقہ دیوبند ہو یا غیر مقلد وہابی ہو ختم بخاری کے جلسوں میں یہ بات امام بخاری کی فضیلت میں بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری کہتے ہیں میں نے بخاری لکھنے کا طریقہ یہ بنایا تھا مَا وَدَاتُ فِي كِتَابِ السَّحِي حَدِيثًا إِلَّا تَسَلْتُ قَبْلَ ذَلِكَ وَسَلَّئِتُ رَكَاتَيْن کہ میں نے یہ لازم کر لیا اپنے اوپر کہ میں ہر حدیث لکھنے سے پہلے صرف وضوئی نہیں کروں گا میں غسل کروں گا اور غسل کر کے دو رکت نماز پڑھوں گا اور پھر میں حدیث لکھوں گا نہ یہ قرآن میں ہے نہ یہ حدیث میں ہے نہ یہ خلفاء راشدین کا فتوہ ہے اور نہ ہی صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے بھی ایسا کوئی حکم دیا ہے اور جو بدت کی لیٹسٹ تعریف ہے امام بخاری پر پوری طرح فٹ آ رہی ہے کہ کام دین میں ہو نیا ہو اور ثواب سمجھ کے کیا جائے جو آج کچھ لوگوں کا سٹائل ہے مسلمانوں کو مشرق اور بدتی قرار دینے کا اس کے پیش نظر تو امام بخاری جیسا بڑے قد کا مسلمان بھی بدتی ہونے سے نہیں بچتا اب ہماری عرش و زبائش یہ جھنیاں یہ تو معمولی کام ہے ہم نے کوئی نماز تو نہیں نہ گھڑی نماز میلاد کہ دو رکت نماز محفل میلاد کوئی ایسا تصور ہے تو امام بخاری تو دو رکت نماز کتابت حدیث گھڑ کے پڑ بھی رہے ہیں اور شارے فرکے انہیں خراج تحصیل پیش کر رہے ہیں کوئی ایسی آیت یا حدیث نہیں کہ اے ایمان والو جب حدیث لکھنے لگو تو گھسل کر لو اور دو رکت نفل بھی پڑو یہ کوئی آیت نہیں کوئی حدیث نہیں امام بخاری دین میں پوری نماز گھڑ کہے اور سولہ سال اس پر عمل کرتے رہے اب دو ہی صورتیں یا تو بیدتی ہیں یا بیدتی نہیں ہیں اگر بیدتی ہیں ان کے باقاول تو وہ کوئی اپنا اور بخاری ڈونڈیں چونکہ بیدتی کی حدیث تو ہر فرکے کے نزدیک یعنی یہ جن سے ہم کر رہے ہیں بات بیدتی کی حدیث موتبر نہیں ہوتی اتنا بڑا جرم ہے بیدتی ہونا تو پھر تو وہ امام بخاری کی ایک حدیث بھی نہیں لے سکتے ان سے چونکہ ان کے نظریہ اور دین کے مطابق امام بخاری نے سولہ سال ہر حدیث سے پہلے بڑی دو بیدتیں کی اور بھی تھی لیکن بڑی دو تھی کہ غسل کرنا اور ساتھ ہی دو رکت نفل پڑنا اور اگر بیدتی نہیں جس طرح کی حقیقت ہے کہ بیدتی نہیں تو پھر اگر امام بخاری کتابتِ حدیث کی نماز بنا لینے پر اور اس پر عمل کرنا پبندی سے اس سے بھی بیدتی نہیں بنے تو اسی بیس پر سننی اگر چراغاں کر لیں تو پھر کیسے بیدتی بن جائے گے کہ جب فلمِ گستاخانہ بن رہی ہوں اور یورپ کے گماشتے اکریں کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف سپیج ہے ایسے حالات میں سننی سرکار کی آمد پر ان چیزوں سے ترجمانی کے لیے جس وقت یہ عمل کرتا ہے کہ جس سے شریعت میں روکا نہیں گیا کہ جن کے دین کی تعظیم ہے ان کے دنیا میں آنے کے دن کی بھی تعظیم ہے کہ جن پر آیا ہوا قرآن جس رات میں آیا وہ ہزار مہینے سے افضل ہو گئی تو وہ خود جس رات میں آئے وہ پھر کتنی افضل ہوگی اگرچہ ہر سال نہیں آتے تو قرآن بھی تو ہر سال لیا نہیں اتلتا وہ ایک بار آنے نے قیامت تک کے لیے اس رات کو ہزار مہینے سے بہتر کر دیا اور سرکار کی آمد نے قیامت تک کے لیے بارہ ربیو ربور شریف کو ہزاروں لیلت القدر سے بھی زیادہ مقام و مرتبہ عطا فرما دیا کہ تم جس وقت ملاد مناتے ہو دوسرا فرقہ کے جن کو یہ توفیق نہیں کہ منا سکیں بہانہ یہ کر رہے ہیں کہ تم کوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑے عاشق ہو انہوں نے کیا اس طرح جھنیاں لگائی تھی پھر ان کے اہد خلافت میں اتنی بار ملاد آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اتنی بار بارہ ربیو ربور شریف آیا یہ پوچھا جاتا ہے نا تم سے بے شک تو میں ان کو سمجھانے کے لیے کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات میں پوچھتا ہوں کیا امام بخاری حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑے عاشق ہیں تو ظاہر ہے کہ کروڑوں بخاری بھی حضرت صدیق اکبر کے گردے راہ تک بھی نہیں پہنچ سکتے تو بڑے تو وہ ہیں تو پھر کیا انہوں نے حدیث لکھنے سے پہلے غسل کر کے دو رکت نفل پڑھنے کا طریقہ پنایا تھا نہیں اپنایا تھا تو پھر امام بخاری نے کیوں اپنا دینا یعنی جو تم پہ اعتراض کر رہے ہیں وہ اعتراض پندروی صدیقے سننی پر نہیں وہ امام بخاری پر ہے تو میں کہتا ہوں خلفہ راشدین نے بھی ہزاروں بار حدیث لکھی ایک بار ہی دکھا دو کہ حدیث لکھنے کی کوئی نماز انہوں نے بھی پڑھی ہو کہ بڑے عاشق وہی تھے مگر یہ جو کچھ کر رہے ہیں بڑائی کی وجہ سے نہیں کر رہے یہ اپنی محرومی اور کمی کا کچھ بدل پورا کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کے حدیث کانوں سے سنی ہو ان کو تو اس سے ہی دل میں جو کچھ مل گیا وہ امام بخاری سولہ سال بھی نہیں پا سکے لیکن انہوں نے کہا جب وہ وقت نہیں ملا کہ سرکار کے سامنے بیٹھ کے سنتے تو کم از کم وقت تو آپ کے تصور میں گزرے کم از کم اس کے لیے ہم کوئی احتمام تو کریں تو اس لیے امام بخاری بڑائی کی وجہ سے نہیں کہ پہلے کچھ نہیں کر سکے تو میں بہت کچھ کروں بڑے عاشق پہلے ہی تھے لیکن امام بخاری اس بیس پر کے زمانہ محبوب کا نہیں مل سکا تو ہم ایسے طریقے ساتھ اپناتے ہیں اگرچہ کام نیا کیا ہے مگر کیا سرکار کی محبت میں ہے اور ادھر اللہ حکم دے رہا ہے کہ ان کی تعظیم کرو تو یہ اسی تعظیم کے پیش نظر یہ کام کر رہے ہیں نہ یہ بڑے ہیں اور نہ یہ ہے کہ پہلوں نے کوئی زستی کی ہے جو ہر وقت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے ہوں ان کے لیے تو ایک سیکنڈ میں آنکھ کھولتے ہی جو کچھ انہیں مل جاتا تھا ہم اگر سال بھر ملاد کی محفرز جائیں پھر بھی نہیں ملے گا چونکہ تصور میں بیٹھیں یاد کریں رحمت کا نزول تو ہوگا مگر یہ کام کہ سرکار کا دیدار ہو جائے وہ دیدار جو ظاہری آیات والا تھا تو کیسے ہو سکتا ہے موسیقی